مسیح سناسری میں سب کو اسلام آج کرسچن ٹاکس میں ورسطاق تیون ڈاکٹر لیاقت کیسے موجود ہیں ہم سب ان کی شخصیت سے بہت ہوئی واقف ہیں ہم سب کے پیوریٹ ہیں اور ہم کی ساری قیادت ساری منسٹری اور آج ان کی کرسچن ٹاکس پر پیزنس کے لیے خدا ان کے شکر گوزار ہیں آج ہم سر سے سیکھیں گے کہ شریعت کیا ہے اور فضل کیا ہے اور ہم فضل کی حق در کس طرح سے بن سکتے ہیں بہتنم تو کرسچن ٹاکس سر تینکیو سو مچ ماریا آپ نے یہ کرسچن ٹاکس پروگرام میں مجھے بلایا میری خوشی ہم بلیسٹ ہوگی تو سر آج ہم آپ سے سیکھنا چاہ رہے ہیں کہ شریعت کیا ہے اور فضل کیا ہے بہت اچھا ٹاپک اور سوال ہے جس کے بارے میں بہت سے لوگ ایون کرسچنز باز قرآن جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو کنفیوز لگتے ہیں شریعت کیا ہے اور فضل کیا ہے شریعت جو ہے وہ کہہ لیجئے کہ خدا کی راہیں خدا کس طرح چاہتا ہے کہ ہم زندگی گزاریں اس کو کلام مقدس میں شریعت کے علاوہ آئین بھی کہا گیا ہے دستور بھی کہا گیا ہے فرمان کہا گیا ہے مختلف لفظوں میں اس کو بیان کیا گیا ہے رومیوں ساتھویں باب میں شریعت کے بارے لکھا ہے کہ وہ پاک ہے وہ روحانی ہے وہ مسید تک لانے کے لیے ہمارا استاد بنی یہ گلتیوں کے خط میں ہے تو اس کا نچوڑ جو ہے وہ دس احکام میں موجود ہے کہ ابھی طرح خدا ایک ہے اس کو مانیں خدا ان کا نام بے فائدہ نہ لیں اپنے ماں باپ کی عزت کریں چوری نہ کریں سنا نہ کریں یہ نچوڑ ہے ساری شریعت کا فضل جو ہے وہ خدا کی مہربانی ہے it depends کہ ہمارا کانٹیکسٹ کیا ہے جس میں فضل کو ہم نے واضح کرنا ہے یا ڈسکس کرنا ہے میرے پاس ایک دو تین ڈیفینیشنز ہیں فضل کی تو پہلی ڈیفینیشن یا اس کی وضاحت یا تعریف یہ ہے گارڈز ریچز at christ's expense بریز اللہ مسیح نے ہماری قیمت ادا کی ہے سلیب پر اور ہم سلیب کی بنیاد پر خدا کی تمام ریچز اس کو انجوئے کرتے ہیں that's grace یہ پہلی فضل کی تعریف یا اردو میں کہہ لیجئے مسیح کی ادا کی گئی قیمت پر اس کی خدا کی دولتوں ایک دولت نہیں many welts we enjoy in christ because of christ مسیح کی کہ کیے گئے کاموں کی بنیاد پر اس پر ایمان لانے سے خدا کی رحمتیں ہماری طرف رجوع کر لیتی ہیں دوسری وضاحت فضل کی grace is love in action فضل کیا ہے محبت کا عمل میں آنا خدا کا فضل ہے تیسری اس کی وضاحت میرے پاس لکھی ہوئی ہے کہ فضل خدا کی ایسی فیور ہے یا مہربانی ہے ہمدردی ہے جو خدا کی تمام برکات کا منبع یا source ہے یا سرچشمہ ہے جو ہم خدا سے مسیح میں حاصل کرتے ہیں جس میں ہماری شخصی نجات بھی شامل ہے روزانہ تقدیس بھی شامل ہے ہمیں مسیح کے آسمان کے لیے تیار کرنے کے لیے فضل میں قوت بھی شامل ہے تو فائنلی میں فضل کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ فضل خدا کی وہ قوت ہے یا طاقت ہے جس پر میرا یا آپ کا کوئی حق نہیں نہ ہی ہم اس کو earn کر سکتے ہیں کما سکتے ہیں کہ بھی اب میں اتنا اچھا ہو گیا ہوں اب خدا ون تو مجھ پر مہربانی کر لیکن جب ہم مسیح پر ایمان لاتے ہیں کہ وہ میرے لیے مجسم ہوا انسان بنا پاک زندگی گزاری اور ہم سب کے لیے وہ سلیپ پر گناہ بن گیا جو سزا مجھے ملنی چاہیے تھی چونکہ خدا ہم سے محبت رکھتا ہے اس نے مسیح کو انسان بنایا اس کو بدن بکشا تو اس نے ہمارے سب گناہ اور لانتیں اور بوج خود اٹھا لیے ہماری عدالت ہوئی لیکن مسیح پر اس لیے یسائیہ کی کتاب میں لکھا ہے ہم کو ایک بیٹا بکشا گیا ہمارے لیے ایک لڑکا تولت ہوا تو بیسیکلی جیزس سواز ویسیس وہ سلیپ پر مر گیا اس نے تمام ہوا کہا یہ فضل کی بنیاد ہے سلیپ کے بغیر کوئی فضل نہیں ہے تیسرے دن یہی یسو مردوں میں سے جی اٹھا اور آج وہ سندہ ہے تو یہ خدا کی وہ قوت ہے تحریک ہے مہربانی ہے جس پر ہمارا کوئی حق نہیں نہ ہم اسے کما سکتے ہیں لیکن خدا اپنی مرضی کو ہم میں پورا کرنے کے لیے یہ قوت ہمیں بخش دیتا ہے تا کہ ہم اس کے میار کی طرف بڑھتے جائیں اور اس کو خوش رکھیں اور اس کی کو میں کچھ اس طرح سمجھتا ہوں جی سر آپ نے بہت خوب طریقے سے سکھایا بہت ہی مختصر طریقے سے کہ شریعت ہے وہ پاک ہے خوب ہے روحانی ہے ہمیں گناہ کی پہچان کرواتی ہے ہمیں لیج کرتی ہے ہماری استار ہے اور فضل جو ہے وہ ایک دیوائن فیور جسے ہمارن نہیں کر سکتے اور یہ خدا کا فضل ہے کہ ہمیں مسیح سناسری بکشا گئے تاکہ وہ فضل ہم پہ ہوا جسے ہم بیزر ہم ہم فضل کی حق دار کس طرح سے بن سکتے ہیں ماریہ حق دار لفظ سے مجھے تھوڑا سا کچھ کیا کہنا چاہئے حق دار تو ہم کبھی بھی نہیں بن سکتے فضل ہے وہ مہربانی یا شفقت خدا کی جس پر ہمارا حق کی کوئی نہیں تو حق دار تو ہم نہیں بن سکتے لیکن مسیح میں آ کر اس پر ایمان لا کر نجات پا کر خدا کی مہربانی ہماری طرف آنے لگ دی ہے یعنی سپیچول لائف سٹائل سے خدا خوش میڈی حاصل کر سکتے فضل میں زندگی گزار سکتے ہیں گزار سکتے ہیں لیکن اس وقت جب ہم مسیح کو بطور نجات دھیندہ شخصی طور پر اپنے دل میں آنے کی دعو دیتے ہیں پھر اس کا خون ہمیں دھو دیتا ہے پاک کر دیتا ہے ہم اس کے بیٹے بیٹیاں بن جاتے ہیں تو then ہم اس کا فضل حاصل کر سکتے پھر ہم بھائی بھائی سکتے شکریہ شکریہ سکتے شکریہ شکریہ ہم دواگ ہیں کہ شریعت اور فضل کو دیکھ مسیح بہن بائیوں شریعت اور فضل کے انڈرسٹینڈنگ کو بیلڈ کرے ان کے لئے بھائی سے برکت ہو آمین آمین